آج یہی کچھ صورتحال آپ کے سامنے بھی ہو ہم درزگاہ میں بیٹھ کر کے بچے کو پڑھا لے رہے ہیں یہ پڑھانا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے فرض بنے بھی تو فرض این نہیں ہے لیکن جو ہمارے اوپر فرض این ہے اسے ہم چھوڑ رہے ہیں اور اس کے اوپر اتنا ارتکاز ہماری توجہات کا ہو چکا ہے کہ ہمیں ان فرائض کے چھوڑنے پر افسوس بھی نہیں ہوتا اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا سونا تو تمہاری عبادت سے بہتر کسی کو درگاہ کی چوکھٹ مل گئی عقیدت مندوں کی شرنی بٹورنے کا اسے موقع مل گیا تو اب وہ پھر کسی کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ نے جو فرض کیا ہے اس فرض کو جس احتمام کے ساتھ نبانا چاہیے اس میں کوتائی شروع کر دیتا ہے کہ ہمیں کیا لینا ہے ہم تو فلا بابا صاحب کے درگاہ کو کتنے دنوں سے سجانے والے ہیں خدمت کرنے والے ان نظریات کو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے کس اس نے اسلوحی کے ساتھ رد فرمایا ہے ذرا ملاحظہ کریں اللہ رب العزت سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے بلا شبہ حاجیوں کو پانی پلانا ہے کہ ایسا عمل ہے جس سے انسان نفلی طور پر انجام دے کر کے اللہ کو پا سکتا ہے پشرتے کے پرائز اور ارکان اور اناثر کو نہیں باتا ہے بلا شبہ مسجدِ حرام کی خدمت ایک عظیم شرف ہے لیکن یاد رکھو حجازِ کرام کو پانی پلا دینا اور خانہِ کعبہ کی خدمت کر دینا امارتِ مسجدِ حرام میں لگ جانا اس کو تم بناتے ہو اس کی طرح جو اللہ پہ ایمان لائے یومِ آخرت پہ ایمان لائے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لئے کوشش کرے لا يستعون انداللہ جو ایمان لائے ہے اگرچہ حاجیوں کو پانی نہیں پلاتا مگر ایمان وہ جوہر ہے جو اسے پانی پلانے والے کے آگے پڑھتا ہے اگر وہ پانی پلانے والا ایمانی تقاضوں سے خانہ ہے خانِ کعبہ کی خدمت کرنا خادمِ حرمین شریفین ہونا ایک عظیم شرف ہے لیکن دین کے اناسیر اور ایمان کے تقاضوں سے خالی ہو کر کے خادمِ حرمین شریفین کوئی بنا ہو تو بنے اللہ کے نزدیک تو عظیم درجہ والا وہ ہوگا جو اللہ اور یومِ آخرت پہ یقین ہے قرآن نے ہمیں یہ مجاز دی حاجیوں کو پانی پلانا چاہیے خانِ کعبہ کی خدمت کرنی چاہیے یہ بھی ہو ٹھیک ہے یہی رہ جائے اور کچھ نہ ہو یہ بھی ہو ٹھیک ہے ایمان کے ساتھ اسلامی تقاضوں کے ساتھ لیکن یہی رہ جائے یہ ٹھیک ہے نعافل ہو سنن ہو مستحبات ہو یہ بھی ہو ٹھیک ہے یہی ہو ٹھیک ہے یہ بھی ہو ٹھیک ہے یہی ہو یہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے صاف صاف ایسے خیالات کی تردید فرمائی گوھر سے ان آیتوں کو بار بار دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا کہ لا يشتغونا انداللہ ٹھیک ہے عام شعور رکھنے والے حقیقت سے نواقف لوگ آپ کی ہاتھ چوم لیں کیونکہ آپ بخاری پر ہارہے ہیں آپ کی خدم بوسی کر لیں کیونکہ آپ ایک بڑے عظیم بزرگ کے قبر پہ قابض ہو گئے ہوئے ہیں ایسے نہیں ہو رہے تھے تو حکومت نے مدد کی تو قابض بن گئے شرح پادل ہو گئے لیکن لا يشتغونا انداللہ آپ کا مقام ہرگز وہ نہیں ہوگا جو اللہ ایک ایمان اور عمل صالح کرنے والے کو بلایت اور تعلق باللہ مریدوں کی بھیر جمع کرنے کا نام نہیں ہے بلایت اور تعلق باللہ خلافت کی لیشت لمبی بنانے کا نام نہیں ہے بلایت اور تعلق باللہ تو ایمان کے تقاضوں پہ کھڑا ہوتے ہوئے ہر لمحہ اپنی زندگی زندگی دینے والے کے نام اللہ کے نزدیک دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے